ایک عورت آئی ایک لڑکی آئی یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی میرے خامند کا کیا حق ہے میرے اوپر دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں پھوڑوں میں گندہ پانی جمع ہو جائے پیپ جمع ہو جائے اور تُو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے تو بھی تُو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے دوسرا لائف کو بیلنس کیا میرے نبی کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے وہ کس طرح خوبصورت بنتا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہے آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں برداشت کرنا سیکھ لیں زندگی خوبصورت ہو جائے صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں برداشت اور اس کو شریعت میں صبر صبر کرنا سیکھ لیں زندگی خوبصورت ہو جائے بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتھ ہیں کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتے ہیں ایک شکایتوں سے جہان بڑا پڑھائے آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں سب آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا جو ستاتا ہے چھپو جاؤ جو ستاتا ہے چھپو جاؤ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے سیکنوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری مام باپ کے لیے چند آیات اولاد کے لیے چند آیات بہن بھائیوں کے لیے چند آیات خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا پڑھا ہے پوری پوری صورت اتاری ہے وہ سیکنوں آیات اتاری ہے چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے میں ماں کا بیٹا ہوں باپ کا بیٹا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں انہی کا میری میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا اچھا ہوں یا برا ہوں اللہ ان کی قبر روشن کرے خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اس کو بچانے کے لیے آیات 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 اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں میرے نبی کا اور چلنے لگے اعلان ہوا کچھ کرو سب نے سواریاں کس لیں سمان کس لیا اے یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے اور حضرت آشاء رضی اللہ عنہ اپنا یوں دیکھا اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھی ہار کوئی نہیں یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں میرا ہار گم ہو گیا ہے میرا ہار تلاش کریں ہم پھر چلیں گے تو میرے نبی کہتے ہیں تو وڈی آئی نواب زادی میں جہادتے پہ جانتے ہیں ہار دی پہ گی چل اگولا میرے نبی نے کہا چلو بھائی آئیشہ کا ہار تلاش کرو اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے جہاد کا سفر اور میرے نبی نے ہار تلاش کرو بھائی آپ سارے ہار تلاش کر رہے کچھ دن چھپ گیا اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند چونکہ ہاں اندھیرے میں کہاں جائیں گے اور آپ کے ماتھے پہ شک ہیں آئیشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی کیوں دیگہ اللہ ہار دے ایک لفظ نہیں فرمائے سارے کاف لینے کیام کی عشاء تک تو پانی تھا وزو کا پانی ختم ہو گیا عشاء مغرب عشاء پڑھی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے پانی کوئی نہیں ہے تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی اے ویک ہے تیری دید مگر ساڑے نلکی بڑھنی ہے انہوں نے سی نماز کی میں پڑھنی ہے پانی تھا ہے نہیں تو وزو کی میں کرنا ہے اب ابو بکر کو غصہ چڑھا وہ ایک دم وہ تو باپ تھے وہ گھس گئے خیمے میں آگے دیکھا تو اللہ کے نبی عشاء کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور عماجی ایسے بیٹھے تھے آپ کو سارا دیکھ رہی ہو اب بولیں تو خطرہ آنکھ کھل جائے گی اور غصہ بھی چڑھا ہو گئے باپ بھی ہیں تو آپ مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے پہلے یوں کرتا ہے پھر ایسے ماری زور سے وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی تو ماری گا تھا 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 وہ مو سے کہہ رہا ہوں اور وہ ایسے کر گا بیٹھی جنگ غصہ باہر چلے گا اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر تو اس دائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے وضو کیسے کریں اللہ نے قانون بدل دیا دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے پانی نالی وضو ہو سکتا ہے اس صلاوہ نہیں ہو سکتا میرے اللہ نے قرآن اتعرف فَإِلَّمْ تَجِدُ مَا أَن فَتَيَمَّمُ سَغِيدًا طَيِّبًا فَنصَهُ بِوْجُوحِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ اچھا میرے بندوں پانی مو گیا ہے چلو مٹی چاہتے مو تے مارو تے دوی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے کہا لیکن باہ ابو بکر تیرے تفیل کی کام بڑھ گیا تیرے دھید تفیل کی کام بڑھ گیا تو عسید بن حزیر پہلے زیادہ گرم ہوئے تھے ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی تفیل امت کو ملی ہیں تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا میں قربان چاہوں اپنے رب پر اپنے حبیب پر اس ماں عائشہ پڑھ دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور تھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری سحری و نحری سحری و نحری کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں در آستے نیم در آستے آپ کا سر مبارک چھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور واقعی یہاں اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کا کی آرام گہ بنا ابدی آرام گہ بنا واحد امائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گہ بنایا اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آکے درود و سلام پڑتا ہے اور شام تک پڑتا ہے اور شام کو ستر ہزار نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑتا ہے اور پس چلا جاتا ہے کائنات جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے مسجد نبوی مٹ جائے گی بیت اللہ مٹ جائے گا مدینے کی ایک اینٹ پاکی نہیں بچے گی مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگ ہیں ایک اینٹ پاکی نہیں بچے گی اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگدہ ایتھے کدھی عبادی ہوئے گی ایتھے لگدہ کدھی عبادی ہوئے گی یہ زبانوں پہ ہوگا جب سارے نشان مٹ جائیں گے اس وقت بھی ستر ہزار فرشتہ آکے درود و سلام صبح سے شام تک پڑے گا اور شام سے صبح تک پڑے گا یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت عبی بکر جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تحمت لگی حضر یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی تو بچے نے گواہی دی حضر مریم پہ تحمت لگی بیٹے نے گواہی دی اور ام عائشہ پہ تحمت لگی تو اللہ نے گواہی دی میں گواہ ہوں اللہ گواہ بن کے آئے تو اللہ نے گواہ تیمم کرو بھئے سارے خوش ہوگی سارے خوش ہوگی تو حضر تحمت نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں اب چلیں تب آپ نے کہا چلو بھئی کوچ کرو اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے سبحانہ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور فسل کے اونٹنی کی نیچے جلا گیا وہ سارے خبے سجے ویندے رہ گیا ہار نیچے پڑا تھا جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا فابنا کہا لہوی آجا ہے تیرا ہار بھی لاب گیا یہ دلداری ہے میرے نبی کی یہ ہمیں سے سکھایا کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے وہ اپنے گھر اجار دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے اپنی بداخلہ کی کی وجہ سے لیکن یہ کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا اور میرے نبی کی آخری تخریر آخری خطبہ حجت الودا کا صرف ایک رشتے جکڑے ہوئے ہیں کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وسیعت کر رہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہوں صرف ایک رشتے کو بیانتا ہے رشتے کو بیانتا ہے